تو امید کرتا ہوں سب بھائی دوست ٹھیک ہوں گے یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس راجن پوری بکریاں کھڑی ہوئے ہیں فور سیل ہیں جس پہنے رابطہ کر رہنا انشاءاللہ مل جائیں گے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ روز کی مزید اچھی ویڈیو آپ بھائیوں کو ملتے رہے گی یہ ماشاءاللہ 110 بکری کھڑی ہوئے جس پہنے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ کرسکتا ہے اور جائز مناسب کی مطمئن انشاءاللہ سے بکریاں ملیں گی اور جو یہ بکریاں ہیں رینج ان کی 20 21 22 23 24 کے رینج میں ہیں 25 کے بھی ہے اس کے اندر اور ساری ماشاءاللہ لا جواب چیزیں بلکل یہ چیزیں دیکھیں یہ ساری فی ملیں ابھی قراس ہو گئی ہیں یا ہونے ماری ماشاءاللہ یہ چیزیں بلکل لا جواب ہے جس پہنے گوڈ فارمین کرنی ہے انشاءاللہ رابطہ کرسکتا ہے انشاءاللہ جائز مناسب کی مطمئن انشاءاللہ سے جانور ملیں گے اور خوبصورت یہ ماشاءاللہ لا جواب چیزیں ساری بلکل یہ ماشاءاللہ چیزیں دیکھیں بلکل لا جواب چیزیں جس پہنے لینی ہے رابطہ کریں انشاءاللہ مل جائیں گے اور جائز مناسب کی مطمئن پر چیزیں ساری پیاری چیزیں ہیں جس پہنے فارم بنانا انشاءاللہ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ جائز مناسب قیمت میں انشاءاللہ سے بکریاں ملیں گی اور خوبصورت پیور آج انپوری بلکل یہ بکنگ ہوتی ہے جو بھائی ایڈوانس بھیج دیکھا اس کے لیے وہ کہہ رہے گا مجھے سو بکری چیزیں انشاءاللہ سو سے مل جائے گی دو سو مل جائے گی انشاءاللہ اور لا جواب چیزیں بلکل یہ چیزیں دیکھیں بلکل ساری ماشاللہ پیاری چیزیں ہیں بلکل ایک نمبر یہ بھی توڑی بھوسا یہ گندم کٹھے مکس کر کے کھا رہی ہیں چیزیں ماشاللہ دیکھیں بہت بھی پیاری چیزیں ہیں یہ ماشاللہ چیزیں دیکھیں بلکل لا جواب چیزیں ہیں جس پہنے ہمارے فارم پہ وزیٹ کرنا ہے انشاءاللہ سکتا ہے جائز مناسب قیمت میں انشاءاللہ سے جانور بنیں گے چھوٹے بڑے ہار سائز میں اور خوبصورت چیزیں ہوں کی ماشاللہ بلکل لا جواب چیزیں بہت پیاری چیزیں ہیں ماشاللہ جس پہنے بھی آنا ہے مارے فارم پہ انشاءاللہ سکتا ہے اور ماشاللہ خوبصورت چیزیں لا جواب چیزیں ہیں بلکل میں دیکھیں ماشاللہ چیزیں بلکل ایک نمبر چیزیں ہوں ماشاللہ خوبصورت عبداللہ بھائی ہے ورہن پکرے جائنے کے لیے عبداللہ بھی کتنے جانور لے ہیں لیے مجھے آپ کے ساتھ بنا لیے آپ کے ساتھ سائی 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 ماشاللہ ابھی پہلے کچھ لکھا ہوا ہے مجھے آپ کیا سائی کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ادھر موبیل میں دیکھنا انشاءاللہ ہم فیصلہ باد کی سائیٹ پر فارم شروع سٹارٹ کریں گے سٹارٹ چاس بکٹیوں سے کریں گے اس کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ سائٹ کریں گے انشاءاللہ ہزار کا ٹارگٹ کلیئر کریں گے باقی سابر پہ انہیں بہت اچھا رسپونس لیا ہے ادھر آکے جتنی امید سے اس سے زیادہ اچھے ادھر ماشاللہ جانور ہے عبداللہ ابھی ماشاللہ یہ معلومات کرنے کے لیے ہے کیا کریں کیا نہ کریں اس کو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے فون پہ پوری معلومات بھی نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے تو ادھر کا میں نے سارا مغول سارا سائٹ اپ اس کو سمجھا دیا باقی اپنی سائٹنگ کرے گا اور پہلو کیا کرنا چاہ رہے تھے پہلے میں جرس خربانی کے لیے جانور دیکھنا چاہ رہا تھا جو ٹھیک ہے وہ نہیں جو فارم تیار کر رہے تھے نا آپ کے تو میں لکڑی کے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن آپ نے بڑی اچھی گائل ڈائن کی کیونکہ وہ اتنا خرچہ نہ کرنا یہ جانور سادھے محول میں خوش ہوتا ہے تو یہ سادھا محول یہ ہے اس کو میں نے سارا سمجھا دیا ہے جو اپنا فارم کی سائٹنگ کی ہے اوپر بانچیں ہیں اور کپڑا اکبال مگرہ اس در ڈال دیا اور پتلیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈال دیا ہم نے اور لپائی کار دیا تو سائٹھوں سے تھوڑا سا پکا ہے تو اس میں کیونکہ سادھا محول پر خرچہ بھی کام ہے اور سردی گرمی کے لئے بیسٹ ہے اور آگے جو برانڈا کہتے ہیں برانڈا وہ بانسوں کا لگا دیں گے چھاؤں کے لئے وہ بیسٹ رہتا ہے خرچہ بھی کام ہے اور اس میں فائدہ بھی جاتا ہے جانور بھی خوش رہتا ہے چھنڈی چھاؤں ہوتی ہے جو شیڈ بناتے ہیں گرم ہوتا ہے گرمیوں میں مسئلہ کرتے ہیں لوگ تو اتنا خرچہ پیسہ بھی تو لگاتے ہیں لسکن اس میں آپ بکریاں زیادہ کرلو اس میں خرچہ کام کرلو شیڈ میں بس یہ ہو سکتا ہے ایسی ہے نا جو آپ نے بیلڈنگ بنانی ہے وہ آپ اپنا کاروبار بڑھائیں کاروبار بڑھائیں جو آپ سو کے بجائے دو سو رکھو آپ جو جس چیز میں فائدہ ہے فارم آپ آپ کو پیسے تو نہیں دے گا نا بلکل بلکل جتنا سادہ محول ہے اتنا اچھا رہے گا اور اس میں فائدہ بھی زیادہ ہے کیونکہ فارم تو آپ نے خرچہ کر کے ڈال لیا ہے وہ آپ کو پیسے ملیں گے نہیں یا وہ ضائع ہو جائیں آپ بکریاں زیادہ بڑھا لوگے اتنا فائدہ بھی آپ کو زیادہ ہو جائے گا ایسا ہے نا بلکل صحیح آپ نے خرچہ تو بتا دیا کہ سو بکریاں کتنا خرچہ ہیں ہاں دو ہزار پیات بہتاک آنے بہتاک آنے بڑے سانی ہوگی آپ نے فگرٹیپ سکرپڑ سر چیز میں انشاءاللہ دیرہ اسمیل خان میں بنا رہا ہوں تو آپ کا نام کیا ہے اطاور امان ماشاءاللہ یہ دیرہ غازی کان میں یہ بھی فارم بنا رہے ہیں دیرہ اسمیل خان میں فارم بنا رہے ہیں دیرہ اسمیل خان میں مزدیک ہے دو سو کلومیٹر کا فراکاتہ نا یہ ایسے سمجھو یہ قزن ہے دیرہ غازی کان میں بھائی ہے اس طرح سمجھو ایسے ویڈیو پر دیکھ دے کے شوق کر رہے ہیں لیکن جو شیڈ ہے اتنا خرچیں آپ نہ کریں آپ سادہ سمپل سا یہ سمپل محول میں خوشی رہتی ہیں تو وہ باہر کے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں لیکن وہ آپ نہ کرو آپ نے ہستی اور جیب کو دیکھ کے بنا کام کریں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن زیادہ کھلا کر لو فارم کو چود ہیواری آپ پکی کرو اور جو اندر کا محول ہے نا آپ بانسوں اور جو لکڑی اور جو پکا دیواریں نہیں ہیں جس طرح بنائی ہم نے چھوٹی اتنی دیوار بنائی ہم نے پکی اور بانسوں بانس تو اس کو کیڑا لائی جاتا ہے نا وہ تو صحیح نہیں ہے جو اگر بانس کا بنا ہوگی جس طرح وہ بنا ہوا سامنے تو اس میں پکا کر کے نا اتنا بنا لو بکری اندر چلی جائے ٹھیک ہے تو اس میں بچوں کی سائٹنگ علاق کر لو جو کھڑ لیے لکڑ کی راک لو اور اگر بڑی کھڑ لیا نا تو بچوں کے لیے اس کو زمین میں پور لو تو اتنی ہو جائے گی نا بچہ رام سے کھڑ گا اور بکری جو بڑی ہے اس کی بڑی کھڑ لی ہو وہ ادھر سے مل جاتے ہو میں آپ کو سمجھا دوں گا جانور لینے آگا نا تو فرمی آپ جتنے زیادہ رکھتے ہوگی نا جانور اتنا زیادہ پیدا ہوتا جائے گا کیونکہ یہ سال میں دو مرتبہ بچے بھی جیتی ہیں اور بچوں کے بعد ماشاءاللہ دو سال تک ان کی دوسری جو نسلیں وہ جو تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے پھر نسلوں کی نسلیں بان جاتی ہیں پانچ چار سالوں میں ماشاءاللہ آپ سو بگری رکھیں ماشاءاللہ ہزار تک چلے جاؤ گے اگر جو میل ہے وہ سیل پرچیز کرو جو فیمیل ہے وہ آپ خود فارم کے لیے رکھو فیمیل آپ کو پچاس ہزار بھی کوئی دے نا اس کو نہ دو جو فارم میں ہے نا وہ آپ رکھو کوئی بھی دوست ہے اس کو صرف میل دے سکتے ہو فیمیل جو نا وہ نہ دو آپ ادھر جو سیٹ ہیں گنا فارم ایسے کمیاب نہیں ہوتے جو فیمیل ہے وہ بیج دو اگر کام کا آگے لے کے جانا ہے بڑھانا ہے تو اس میں فیمیل خود رکھو جو میل ہیں وہ آپ سیل پرچیز وہ کرو آپ کے خرچے بھی پورے ہوں گے اور فارم بھی ماشاءاللہ ڈبل تریپل ہو جائے گا ہمارے مالا سے خوراک دیتا یہ ماشاءاللہ بھی خوراک کھا رہے ہیں یہ خوراک ہے یہ شونک سے کھاتے ہیں توڑی چوکر گندوم اس میں چنے کا چل کا مکش سب کچھ اور یہ ماشاءاللہ تقریبا 100 بکری کھڑی دو ہزار ایٹ ٹائم کا خرچ ہے اس سب کا ڈارمن گزہ ہے نا توڑی چوکر گندوم گزہ بھی نار ملے ساری اور یہ بڑے شونک سے کھاتے ہیں بکری ہیں ہاں